بسم اللہ الرحمن الرحیم پی آئی اے کیا واپس پانچ روپے پہ جانے والا ہے اس طرح کی خبریں پی آئی اے ان ٹربل جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں جو دوست ہمارے افیشل پریمیم اور لننگ گروپ میں آنا چاہتے ہیں سامنے نمبر چاہتے ہیں وائس میسی کر کے گروپ میں ہو سکتے ہیں ڈیٹیل لے لی جائے گا اور یہ آپ کے سامنے ہماری فرائیڈے والے دن کی بائیسل کال ہے جو ہم نے اپنے افیشل اور پریمیم گروپ میں دی جی دو دوستو ویری امپورٹنٹ ہے کہ فرائیڈے والے دن پی آئی اے کا جب اپر کیپ بریک ہوا تو بریک ہونے کے بعد اتنا ہیوی سیلنگ پریشر کہ پی آئی اے جو ہے وہ اپنا اپنے جو ہے اپنا اوپن پرائیس کو برقرار نہیں رکھ سکا اور اس کے بعد جو ہے اپنا بلو کلر کو یعنی کہ نہیں رکھ سکا بحال اور سیدھا کا سیدھا ریڈ کلر یعنی کہ لول لوک اور اس کے جو ہے اپنا سیلر جو بیٹھا ہوا تھا وہ کروڑوں کی تعداد تو دوستو کیا ایسا ماجرہ ہو گیا کہ تھسڑے تک جو ہے وہ ہر بندہ اس میں بائے کرنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا اور ملینز کا بائے ہوتا تھا لیکن فرائیڈے والے دن ایک دم سے ملینز کا سیلر آ گیا بیشنے کے لیے وہ بھی لو لوگ پہ تو دوستو بات یہ ہے سب سے پہلی تو بات یہ دیکھیں کیا معاملہ تھا کیا ماجرہ تھا وہ یہ کہ دیکھیں ایک چیز کوئی ایک حد تک جب بھڑ جاتی ہے اس میں جتنی برزی بڑی خبر کیوں نہ ہو جب ایک حد تک بھڑ جاتی ہے کافی زیادہ آور سولڈ ہو جاتی ہے تو اس میں کچھ لوگوں کا سیلنگ پریشر ضرور آتا ہے پروفٹ ٹیکنگ جن لوگوں کو اب دیکھیں ہم لوگوں نے خود بھی الحمدللہ کوئی چار سے پانچ روپے کے قریب قریب بڑی کونٹیٹی اس کی ہولڈ رکھی ہوئی تھی ہمارے گروپ کے اندر جو ہے ہمارے افیشل پریمیم گروپ کے اندر بھی لوگوں کے پاس اس کی ایک اچھی پڑی ہوئی تھی تدہ اور ہم نے اس کو ہولڈنگ پہ رکھا ہوا تھا سٹاپ لوس ڈیلی بیسیز پہ لگا کے چل رہے تھے اور ہم نے بائنگ اس کی تقریباً بانہ سے پندرہ روپے تک فردر کی ہے ٹھیک ہے لوگوں کو ریکمنٹ بھی کی ہے لیکن اس کے بعد ہم نے ہاتھ کینچ لیے تھے کہ بھائی اس کے بعد آپ بائے نہ کریں پروفٹ ٹیکنگ کی طرف آئیں کسی بھی ٹائم پہ اس کا لوگ لگ سکتا ہے لہٰذا اس کا واحد آپشن ہے کہ اگر آپ نے اس کے فردر اپر کیپس آپ نے انجوائے کرنے ہیں تو وہ آپ سٹاپ لوس لگا کے چلیں ڈیلی بی اس پہ تین پرسنٹ ویلیو نیچے رکھے آپ اس کا لیمٹ سیٹ کر کے اس کو آپ سیلنگ یعنی کہ سٹاپ لوس لگا دیں تو ہمارے بھی سٹاپ لوس جو ہے انتیس روپے کے قریب قریب یہ ہٹو ہے فرائیڈے والے دن اور شکر اللہ پاک کا کہ ہم پروفٹ ٹیکنگ اس میں کر کے کیش وید پروفٹ باہر آگئے تو دوستو بات یہ ہے دیکھیں کہ سٹاپ لوس اگر آپ نہیں لگاتے اگر میں آپ سے ایسا کہوں کہ آپ مہنگائی کے اس مشکل دور میں گھر بیٹھے ہر مہینے لاکھوں روپے کما سکتے ہیں تو یقیناً آپ کا ایکسپریشن بھی کچھ ایسا ہی ہوگا ہم آپ کی مدد کریں گے تاکہ آپ گھر بیٹھے لاکھوں کمائیں اور اپنے ہواپ پورے کر سکیں ہم لے کر آ رہے ہیں آپ کے لیے اپنے پیڈ ویٹس ایپ گروپ اس لسٹ میں سب سے پہلے آتا ہے ہمارا افیشل ویٹس ایپ گروپ جس میں ہم آپ کو ڈیلی بائی سیل کالز، ٹارگٹس اور سٹوپ لوس بتائیں گے اس گروپ کی مندلی فیس ہے 1500 روپیز اس کے بعد آتا ہے ہمارا پریمیم گروپ جس کی سرویسز بھی پریمیم ہیں اس گروپ میں بائی سیل کالز کے علاوہ آپ کا پورٹفولیو بھی مینج کیا جائے گا اور آپ ہمارے ساتھ ڈریکٹ انٹریکٹ بھی کر سکیں گے اس گروپ کی مندلی فیس ہے 3000 روپیز لاسٹ میں آتا ہے ہمارا لرننگ گروپ جس میں آپ کو ڈیلی کنسیپچول اور ایزی ٹو انڈرسٹینڈ لیکچر پروائیڈ کیے جائیں گے اور آپ کو بنایا جائے گا ایک ایکسپرٹ ٹریڈر یہ فور منت کا کورس ہے اور اس کی مندلی فیس ہے 7500 روپیز اگر آپ ان تینوں میں سے کسی بھی گروپ کا میمبر بننا چاہتے ہیں تو سکرین پر چلتے ہوئے نمبر پر کونٹیکٹ کریں تو یہ ایک طرح کی خودکشی ہوتی ہے یہ والی کیونکہ دیکھیں ایک سٹاک مسلسل پانچ چھے دنوں سے سات دنوں سے اپر کیپ لگا رہا ہے اپر کیپ لگا رہا ہے تو کسی ٹائم پہ اب بڑے پلیئر نے پروفٹ ٹیکنگ تو کرنی ہے تو یہ بڑے پلیئر کی طرف سے پہلی بات تو پروفٹ ٹیکنگ آئی ہے ایک بات آپ کو بتا دوں ابھی بیڈ نیوز یا پوسٹیو نیوز کا میں نے نہیں بتایا صرف سیلنگ پریشر کی وجہ بتائی ہے کہ یہ ہائلی پروفٹ ٹیکنگ ہے بگ پلیئر کی طرف سے پوری مارکٹ میں ہوئی ہے تو لگتے ہاتھ انہوں نے کہا جی پی اے اے سے بھی پروفٹ ٹیکنگ کرو بعد میں دیکھی جائے گی کہ اس کو پھر کہاں سے اٹھانا اسی دن فرائیڈے کو آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ کی اور س آئی ایف سی کی طرف سے ایک ایمرجنسی میٹنگ کال ہوئی جس میں کہ اس کو لے کے پی اے اے کو لے کے کافی زیادہ ٹاکس ڈسکشنز ہوئی اور بالاخر پھر وفاقی حکومت نے جو ہے اپنا پی اے اے کا جو ایکشنز کمپنی ہے یعنی کہ جو دو کمپنیاں بنا دی نا پی اے کی ایک پی اے اے ہولنگز اور دوسری پی اے اے ایکشنز یعنی کہ پی اے اے کے جو لگالے کے واجبات ہیں جو کرزا جاتے ہیں سب کچھ وہ پی اے اے وہ ہولنگ پر ڈال دی ہے یعنی کہ وہ وفاقی حکومت کے ذمہ ہو گیا پی اے اے کو فریش کر دی ہے جیسے ایک لگالے بلکل فریش کمپنی جس پہ کوئی کرزا یا لون رہی ہے اب اس کی اپروول مل گئی ہے اب اس کو پرائیوٹائز کر دیا جائے گا اس والے پارٹ کو ٹھیک ہے اب وہ جو اس کے واجبال ادا جو رقم ہے وہ اب وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے اس کو کیسے پی کرنا ہے بینکوں سے کرزا لے کے کرنا ہے یا انسٹالمنٹ میں کرنا ہے کچھ بھی ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے کیونکہ دیکھیں جس کو پرائیوٹائز کر کے دینا ہے وہ تو لاؤس والی کمپنی نہیں نہ لے گی یا ان کے ذمہ جو واجبات ہیں وہ تو نہیں نہ ایکسپٹ کرے گی اب یہ جو بنی ہے اس کی اپروول ملی ہے یہ ایک پوزٹیف نیوز ہے ٹھیک ہے مارکٹ میں اس کا امپیکٹ پوزٹیف آ سکتا ہے پی اے پہ لیکن سیلنگ پریشر ایک دفعہ جب آتا ہے تو وہ تھوڑا اس چیز کو جو ہے وہ پروفٹ ٹیکنگ کر کے پھر ہی دم لیتا ہے تو یہ ہے کہ اس کا سیلنگ پریشر ایک دفعہ آئے گا اس پہ پی اے لیکن خبر اس کی پوزٹیف ہے اور یہ اچھی ڈیویلپمنٹ ہے مزید بھی آنے والے دنوں میں اچھی ڈیویلپمنٹ ہوں گی تو یہ مزید پھر اوپر آ سکتا ہے لہٰذا یہ جو پانچ روپے پہ واپس آنے کی خبر ہیں یہ تو نیری گپیں ہیں اور نیکٹیف رومر ہے مارکٹ میں جو لوگ چاہ رہے ہیں کہ جنہوں نے یہاں تو وہ لوگ جنہوں نے اس ریلی میں انجوائے نہیں کیا یہاں پھر وہ لوگ جو اوپر بیچ چکے ہیں اب وہ چاہ رہے ہیں کہ نیچے ہمیں دوبارہ سے پانچ روپے کے قریب ملے تو دوستو ایسا پوسیبل نہیں ہے یہ زیادہ سے زیادہ آپ کو بیس سے بائیس روپے کے درمیان بھی اگر دکھا دے تو بہت میں کہتا ہوں جی بڑی بات ہوگی ایک دو فلور لگانے کے بعد مزید دیے دوبارہ سے اپسائیڈ کی طرف اپر کیپ کی طرف آ سکتا ہے ہو سکتا ہے منڈے کوئی تھوڑا سیلنگ پریشر آئے اس کے بعد پھر یہ کیپ لگا دے کیونکہ خبریں اچھی ہیں اور معاملہ تقریباً فائنل ہونے کے قریب تر ہے لہٰذا جن لوگوں کے بعد پڑھا ہے ابھی وہ بیش نہیں سکے وہ پریشان نہ ہو بالکل بھی ٹینشن نہ لیں یہ پرائیوٹائز ہونا ہے کیونکہ پندرہ سے بیس عرب کا جو پرمنت لاؤس ہے مین وہ گورنمنٹ وفاقی حکومت یا پاکستان کی گورنمنٹ یہاں پھر لگا لیں کہ جو اپنا پاکستان ہے اس وقت جن کرائیسز میں گرہ ہوئے وہ اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہر مہینے پی اے اے کا پندرہ سے بیس عرب کا جو اپنا لاؤس آ رہا ہے اس کو وہ باہر سے لاؤن اٹھا اٹھا کے آئی ایم ایف سے یا دوسرے اداروں سے اٹھا اٹھا کے یہ کلیر کریں نہیں اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے اب یہ پرائیوٹائز ہو نہیں ہونا ہے تو لہٰذا یہ جو ہے دوبارہ آپ کو اپسائیڈ مومنٹ دکھا سکتا ہے اس لیے پریشان نہ ہو ویٹ کریں اور نیچے سے اچھی پوزیشن جہاں پہ بنتی ہے وہاں پہ تھوڑا اور ایوریش کر لیں یا پھر اس کا ویٹ کریں ویٹ اینڈ سی کی کنڈیشن میں رہیں انشاءاللہ اللہ اوپر جانے کے قوی چانسے ہیں لیکن دوبارہ سے اوپر جائے سٹاپ لوس کے بغیر کامنا کیجئے گا آپ کو میں پھر بتا رہا ہوں خدا رہا اپنے آپ پہ رحم کیا کریں اور یہ ایک خود کا شملہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اپنا سٹاپ لوس نہیں لگاتے سٹاپ لوس ایک ہفاظتی بیلٹ ہوتی ہے جیسے گاڑی میں بیٹھتے ہیں ہم دیکھیں سیٹ بیلٹ لگاتے ہیں ٹھیک ہے احتیاط کے لیے سیفٹی کے لیے اسی طرح جب آپ کو سٹاک لے لیتے ہیں کپر کیپ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو فیسٹی بیلٹ جو ہے سٹاپ لوس کی صورت میں باندھ کے پھر بیٹھیں تو دوستو یہ ایک ایڈوکیشن پرپر ویڈیو تھی نوٹ بائی سر کال خریدنا ویچنا اپنی مرضی کرنی ہے دعاوں میں یاد رکھئے آپ کا دوست آمیش ازاد اللہ حافظ